جناب سپیکر صاحب کے گزشتہ جس طرح ملک صاحب نے فرمایا بجٹ کے دوران اپوزیشن کے جو خدشات تھے اپوزیشن کے جو اتجاجات تھے کہ اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ ہے حکومت کا یا ان کے علکوں میں جو مداخلت ہے وہ آج ایک تو اس پی ایس ڈی پی جو آج ہم سب کے سامنے ہیں اخبارات کی زینت بنی ہوئی ہے کہ اس پی ایس ڈی پی میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ بڑے خطیر رقم رکھے گئے ہیں لیکن ان خطیر رقم میں سے آج تک بلوچتان کے کسی ظلے میں بھی کوئی بڑا منصوبہ آج تک شروع نہیں ہو سکا بلوچتان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جو پس ماندہ بھی ہے جہاں پانی کا مسئلہ ہے جہاں بجلی کا مسئلہ ہے جہاں گیس کا مسئلہ ہے جہاں اسکول نہیں ہے اور ان علاقوں کو نظر انداز کر کے چونکہ وہ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ایک چھوٹی سی رقم دے کر لیکن جناب سپیکر صاحب پھر اس رقم کے بعد کنی الکو میں غیر منتخب افراد کو ایک خطیر رقم جو ہے دے کر وہاں پہ کام شروع کیا گیا ہے یعنی ہمارے علکوں میں اگر اپوزیشن کے اپنے ہی تجویز پر اس علکے میں پندرہ یا دس کروڑ کی کام شروع ہے اس کے برعکس ایک ایسے غیر منتخب بندہ جس کا نہ اس اسمبلی سے تعلق ہے نہ وہاں پہ وہ کانسلر ہے نہ وہ ڈسٹک کا ممبر ہے ایک بہت بڑا کام وہاں پہ شروع کیا گیا ہے اور اس کے بورڈ وہاں پہ آویزان کیے جا رہے ہیں جناب سپیکر صاحب وہ باقاعدہ افتتاح کر رہا ہے اور خصوصاً کوئٹ اپ پیکج جس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر ہمارے کمیشنر صاحب ہے گزشتے دنوں آپ ہی کے رولنگ پر ہم نے اس کو اسمبلی میں بلایا اور خاص کر اس بات پہ اس نے اتفاق کیا کہ ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے یہ کر سکتے ہیں جو غیر متعلق افراد ہیں اپنے بورڈ لگا رہا ہے یا کسی آپ کے علکے میں مداخلت ہو رہا ہے جہاں پہ لا ان آرڈر کا مسئلہ ہے ہم اس کو روک سکتے ہیں لیکن جناب سپیکر صاحب آج میں اس فلور پہ واضح کہوں گا کہ آج دوبارہ ہمارے علکوں میں وہی لوگ اپنے بورڈ لگا رہا ہے افتتاح کر رہا ہے اور اس کی پشت پنائی باقاعدہ کمیشنر صاحب اس کی پشت پنائی بھی کر رہا ہے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جناب سپیکر صاحب آپ آپ کو ان کی وہ تصویریں ملیں گے کہ وہ کمیشنر کے ساتھ کڑے ہیں کمیشنر صاحب تو اپوزیشن کے جو ہمارے نمائندے ہیں ان سے مل کر تصویر بننے سے بھی کتراتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کوئی آسمان ٹوٹ نہ جائے وزیر علاقی عقامات آ نہ جائے تاکہ اس کی یہاں سے تبدیلی یا ٹرانسفر نہ ہو جائے لیکن ایک غیر منتخب فرد کو یہ کیسا حق پہنچتا ہے جناب سپیکر صاحب کہ اس کے ساتھ متعلق محکمے کا ایکسین بھی ہے وہ ایک الکے میں افتتاہ بھی کرتا ہے وہ وہاں پہ تقریر بھی کرتا ہے وہ اپوزیشن کے جو ہے جو نمائندے ہیں ان کو وہاں پہ ان کے خلاف بولتا بھی ہے لیکن اس کی کلیچ اٹھی دی گئی ہے اب جس طرح ملک صاحب نے کہا جناب سپیکر صاحب خصوصا ہمارے الکوم میں لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ غیر منتخب افراد جن کی پشت پنائی ہماری حکومت کر رہا ہے ہماری گورنمنٹ کر رہا ہے ہماری وزیر علا کر رہا ہے ہمارا کمیشنر کر رہا ہے دوسری طرف سے منتخب نمائندے جو ہے وہ بورڈ لگاتے ہیں ہم اتارتے رہتے ہیں ہم نے کمیشنر کو کہا کہ آپ صرف اور صرف اس پروجیکٹ کا ڈاریکٹر ہی نہیں آپ لائن آرڈر کا بھی جو ہے وہ وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ اپنے اس میں اسمبلی کے سلور پہ کہوں گا پتہ نہیں یہ الفاظ کس طرح ہے کہ وہ عرکت سے باز نہیں آتا تو خاص کر وہ اس قسم کی مداخلت جناب سپیکر صاحب ہم نے یہ بات چیف سیکٹی کے نوٹس میں بھی لایا اور اس سے باقیدہ ہماری پارٹی کی جو نمائندگان ہیں انہوں نے ملاقات کر کی اپنے عرکوں میں مداخلت کی یہ رودات سنائی اب آپ اسمبلی کے اس فلور پہ چیئر کر رہا ہے آپ کے بھی نوٹس میں لا رہا ہے وزیراعال آج موجود نہیں ہے ان کے کچھ منسٹر صاحبان موجود ہے سردار صاحب بھی میرے خیال میں پہنچ چکا وہ ہمیں تسلی تو دے گا سردار صاحب بھی میرے خیال میں اس کے سردار صاحب کے دل بھی میرے خیال میں ابھی شاید وہاں پہ جس طرح اس کے سردار صاحب بھی میرے خیال میں ہمارے دوست ہے ہمارے ساتھی ہے اس کا بھی دل شاید آج وہ وعدہ وحید جو ہمارے ساتھ کرتے تھے وہ اس طرح کے شاید ہمیں وعدہ ہمارے ساتھ نہ کر سکے کیونکہ ہم نے پچھلی جناب سپیکر صاحب ایک چھوٹی سی بات میں صرف اس اسمبلی کے فلور پہ ملک صاحب توڑا مختصر کر دیتا ہے مختصر یہ ہے کہ یہ ہمارے آخری چھوٹی سی مختصر الفاظ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ کی رولنگ چاہتا ہوں جناب سپیکر صاحب اس کے بعد پھر میں ایسی فلور پہ یہ کہوں گا ہمارے حکومتی عراقین بیٹے ہوئے ہیں اگر ہمارے الکوم میں اس قسم کی مداخلت جاری رہتا ہے غیر منتخب افراد کو نوازا جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کو ایک تو اسمبلی نمائندوں کے برعکس بڑے فنڈ دے کر ان کی ٹیکے سے بھی ان کو نوازا جاتا ہے دوسری طرف جناب سپیکر صاحب ان کو یہ عق نہیں پہنچتا کہ وہ افتتاح کرے وہ بورڈ آویزہ کرے وہ ہمارے حلقوں میں مداخلت کرے کوئٹ اپ پیکج جس کے لیے ہمارے الکوم کے لیے پہلے ٹو پوائنٹ ایٹ بلین رکھا گیا تھا جناب سپیکر صاحب اب اس پیسے کو کم کر کے ون پوائنٹ زیرو زیرو ایٹ بلین رکھا گیا ہے سب سے پہلے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ پسماندہ علاقہ ہے جو ایک عرصے کے بعد دوزار ستارہ میں جب قدوس بزنجو وزیر اعلاتیں وہاں پہ یہ کام شروع ہو گئے باقعدہ اس کا افتتاح ہوا آج اس گورنمنٹ کے آتے ہوئے وہ فنڈ کم بھی کیا گیا ہے اور پھر اس فنڈ کو جو ہے کسی اور شکل میں یعنی اپنے نمائندوں کے شکل میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ عکومتی عراقین کر رہا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پورے کوئٹہ کے لیے جس طرح خصوصاً کوئٹہ سٹی اگر یہاں پہ ترقیاتی کام مکمل ہے تو یہ پیسے جو کوئٹہ پیکج کے اس کو کوئٹہ کے مضافات میں جناب سپیکر صاحب کوئٹہ ہے سریاب کے اندر ادھر انہ ہے اڑک ہے سرہ اڑگی ہے کچھ لاغ ہے کوئٹہ کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے اور کوئٹہ پیکج کو اس طرح پہلا جائے بجائے اس کا اور خصوصاً سریاب کے لیے جو پیسے رکے گئے تھے اس کو کم کیا گیا ہے اور کام ہو رہا تھا جناب سپیکر صاحب اب اس کام کو باقاعدہ بند اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ غیر منتخب افراد جو ہمارے الکی میں مداخلت کر رہے تھے ان کو ہمارے دوستوں نے روکا ہماری پارٹی کی ساتھیوں نے روکا اس کے بعد کمیشنر کو انہی افراد نے فون کیا کہ وہاں پہ کام روک دیا جائے گزشتہ ایک مہینے سے وہ جاری کام ہمارے الکی میں بند کیا گیا ہے یہ ایک نانصافی ہے یہ ظلم ہے یہ سراسر اور اس کے اندر جناب سپیکر صاحب میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے ہماری وزیرعالہ صاحب جو ہے برابر کے شریک ہے وہ اس اپنے نشست پہ بیٹھ کر جب ہم اس سے سوالات کرتے ہیں یہاں پہ وہ ہستا رہتا ہے وہ اندر سے جب جواب بھی دیتا ہے میرے خیال میں آج اگر وہ موجود رہتا ہے شاید میرے مقابلے میں وہ ایک گھنٹہ تقریر بھی کر لیتا لیکن ہماری وہ جو تشنگی ہے ہمارے ساتھ جو وادے ہے ہمارے الکوم میں جو مداخلت ہے وہ اس حد تک جا چکی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کل ہم دست و گریبان ہو گئے اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر ہے وزیرعالہ بلوچستان پہ ہے اس کی ذمہ داری کمیشنر کوئٹا پہ ہے اور خصوصاً سر آپ کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ ایک کام بند کیا گیا ہے جناب سپیکر صاحب اس فلور پہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں اگر دوبارہ اس کام کو جو ہے ایک ہفتے کے اندر اندر شروع نہیں کیا گیا اسی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اپوزیشن اپنی متفقہ لائے عمل تیع کرے گی ہم اس اسمبلی کے اندر بھی اتجاج کریں گے ہم وزیرعالہ اس کے سامنے بھی اتجاج کریں گے ہم جس طرح بجٹ کے موقع پہ ہم باقاعدہ روڈوں پہ بھی نکلا ہے ہم اس طرح دوبارہ جو ہے جناب سپیکر صاحب ہم دوبارہ میں ان کے سامنے ہوں گے اور آپ سے چاہتے ہیں کہ یہ کام جو ہمارا بند کیا گیا اس پہ رولنگ دے دیں کامیشنر کوئٹہ کو یہاں پہ بلایا جائے وہ فریق بن چکا ہے اور بی اینڈ آر کے وہ نمائندگان جنبیسیت نمائندے میرے پاس آ کر وہ ان کاموں کی وزٹ نہیں کرتے وہ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک گھر منتخب افراد کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پہ تصویریں بنائے وہاں پہ تقریریں کرے وہاں پہ چھائے پیئے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا یہ آپ کا حق بنتا ہے ان سب کو بلا کر خاص کر کامیشنر کوئٹہ اس کے ساتھ جو غیر منتخب افراد اور بہت سارے لوگ جناب سپیکر صاحب جن کے ساتھ کوئی عوضے نہیں ہیں ان کی گاڑیوں پہ جس طرح آپ کے سپیشل اسسٹنٹ آپ نے تو ایک قانون پاس کیا آٹھ سپیشل اسسٹنٹ تو بنائے ہم بیسیت ایم پی ایک گاڑی میں چکر لگاتے ہیں ہمارے ساتھ ایک دو گاڑ ہوتا ہے اس کو تو آپ نے قانونی طور پر نوازا ایک فوج زفر موج ہمارے سیکٹریٹ انہی لوگوں سے یہ آٹھ بندوں سے بری ہوئے دس دس گاڑیاں ان کے پیچھے وہ منتخب نمائن دے کیوں ان کے ساتھ جو سرکاری گاڑز ہیں اگر ہمیں لیویز کے چار پرسنل گاڑ آپ نے دے دیئے اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ حکومت کے ایک تو وہ دو طرف سے مذہ لے رہا ہے جناب سپیکر صاحب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مفت کا تنخواہ لے رہا ہے مفت کی گاڑی استعمال کر رہا ہے مفت کا تیل استعمال کر رہا ہے مفت کا ٹیلفون استعمال کر رہا ہے اور اس کے بعد دس گاڑیاں وہ بھی سرکاری اس کے پیچھے جو ہے اس کے پیچھے سیکٹریٹ پورا اور ڈی سی کو وہی فوق کہتا ہے ای سی کو اس کے علاوہ اب نئی بات جناب سپیکر صاحب سامنے آئے کل سے ہم نے سنا ہے کہ اس اسمبلی سے منظوری لیے بغیر جو ہے لیزن اسسٹنٹ کا بھی میرے خالے میں باقاعد ہے کوئی سلسلہ شروع کیا گیا ہے لیزن اسسٹنٹ لیزن اسسٹنٹ جو بھی ہے جناب سپیکر صاحب یہ ایک منڈ جناب سپیکر صاحب سردار صاحب اس کو تو بہتر جانتا ہے اور اسی کو تو اس نے پاس کیا لیکن لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہے یہ سارے جو ہے پتانک اور جناب سپیکر صاحب اس کے علاوہ بہترین گاڑی آپ کو ملیں گے کہ کوارڈینیٹر وزیرالہ بلوچستان اگر یہ عوضہ کوارڈینیٹر وزیرالہ بلوچستان ہے قانونن تو ہے صحیح اگر یہ عوضہ نہیں ہے وزیرالہ بلوچستان کا کوئی کوارڈینیٹر تو پھر کس غیر منتخب بندے کو یہ ایک پہنچتا ہے کہ اپنے گاڑی پہ جو ہے ایڈوائزر کا بورڈ لگا ہے کوارڈینیٹر کا بورڈ لگا ہے یہ جو لیزن آفیسر کہتا ہے اس کا بورڈ لگا ہے شکریہ ملک صاحب یہ سب غیر قانونی ہے جناب اس کے قضاء میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ رولنگ دے دیں شاید میرے دوست اس پہ بات کرنا چاہیں گے اختر حسین اس پہ بات کرے شاید نصراللہ خان زیرے اس پہ بات کرے یہ حکومت جو ہے ایک طرف سے تو اپنی جو ان کے دوست ہیں ان کو نکال کر پتہ نہیں اس پہ کیا الزامات لگا رہے لیکن دوسری طرف سے غیر منتخب لوگوں کو نواز کر تو غیر منتخب لوگ ہیں ان کو نواز کر وہ کیا میسیج دینا چاہتا ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جناب سپیکر صاحب اگر ہماری طرف جو کوئٹا پیکج کا کام شروع کیا گیا ہے اور الکو میں اگر مداخلت جاری رہی اس کی تمام ترزیمہ داری میں نے پہلے بھی فلور پہ کہا وزیر اعلی بلوجستان ہمارے کامشنر کوئٹا اور اس ڈپارٹمنٹ کے جو نمائندے ان غیر منتخب افراد کے ساتھ سریاب میں نظر آتے ہوئی ہوں گے بہت مہربانی شکریہ